اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقہ آٹا گوننے کا گرمی ہو سردی ہو ہمیں گرمی روٹی تو بنانا ہی پڑتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اپنی بہنوں کی یہ مشکل آسان کر دی جائے انہیں بہت ہی آسان سا طریقہ بتایا جے آٹا گوننے کا تو سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے آٹا تو ہم نے چھاننا ہی ہوتا ہے آٹے کو میں نے چھان لیا ہے اچھے سے ٹھیک اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا آئل آپ ایٹ کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں تو نہ کریں تو اس سے کیا ہوگا روٹی بہت نرم بنیں گی اور کرسپی سی بنیں گی تو ہم نے آٹے کے اس طرح سیکشن مناتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم نے آٹا لینے ہیں اور کرنا کیا ہے جب گرمی کا موسم ہو تو آپ نے تھنڈا پانی یوز کرنا ہے تھنڈا پانی نہیں ہے تو آپ نے پانی میں برف ڈال لینے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے آٹا گوننا ہے اس سے جو ہمارا آٹے بہت ہی اچھے سے اس میں وہ بہت نرم و ملائم سا آٹا گون جائے گا اس طرح برف ایٹ کرنے سے تھنڈے پانی سے کیونکہ گرمی میں پانی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اگر ہم گرم پانی سے آٹا گون دیں گے آٹا جو ہے پھر ہاتھوں سے کوئی چپک جاتا ہے تو اس لیے سدیوں میں ہمیں نیم گرم سا پانی ہو اس سے آٹا گوننا چاہیے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے تو آپ نے آٹے کی اس طرح سے سیکشن بناتے جانا ہے اور آٹا گونتے جانا ہے یہ ویڈیو میری سپیشلی ان بہنوں کے لیے ہے جو بھی آٹا گوننا سیکھ رہی ہیں تو سٹارٹنگ میں ہمیں یہ کام کافی مشکل لگتا ہے جب میں نے بھی آٹا گوننا سیکھا تھا تو مجھے بہت ہی مشکل لگتا تھا یہ کام اور اب مجھے یہ کام بہت ہی آسان لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کھانا بنانا سٹارٹ کروں تو میں یہ ساتھ ہی آٹا گون لیتی ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہی آٹا گوننے کا آپ کو نہ ہی زیادہ مٹھیاں لگانے پڑے گی نہ ہی آپ کو گھنٹا بیٹھ کے آٹا گوننا پڑے گا اس سے آپ کے وقت کی بہت بچت ہوگی آپ بھی ایسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں تو اس طرح سے ہم نے آٹے کو گونتے جانا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں اور کوئی بھی جو حصہ ہے کوئی تھوڑا سا بھی آٹا خوشک نہیں رہنا چاہیے ورنہ اس کی گھٹلیاں مان جائیں گے پھر روٹی اچھی نہیں بنیں گے تو اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کھانا بناتے ہوئے ساتھ ہی اس طرح آٹا گونت کے رکھ لیں اور آپ کا کام جو گھنٹوں کا کام ہے وہ منٹوں میں ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے بے شک دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں آپ نے ایک منٹ بھی نہیں لگانا آپ ایسے کریں تاکہ جو بھی خوشکاٹ ہے وہ بلکل گیلا ہو جائے آپ اس کو ایسے کر کے کچھ دیر کے لیے ہم اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے آپ اس کو دسترخان سے ٹھیک ہے دھاپ کے رکھ دیں یا کسی بھی پلیٹ کی مدد سے آپ نے اس طرح اچھے سے آٹے کو گلا کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھاپ کر رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اس طرح کرنے سے آپ کو میکسیمم دس منٹ بھی نہیں لگے گے آنٹا گوندے میں کہ آپ کو دو سے تین منٹ لگے ہوں گے آپ نے آٹے کو اس طرح سے سیٹ کر کے پلیٹ سے ڈھاپ کر رکھ دینا ہے تو ملتے ہیں اب ہم دس منٹ کے بعد ٹھیک ہے تو تب دیکھیں گے آپ جو صورتحال ہوگی اب میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں آٹا کتنا نرموں ملائم سے لگ رہے ہیں آپ کو زیادہ مٹھیاں لگانی نہیں پڑیں گی جسٹ آپ کو ایک منٹ لگے گا اور آپ کا آٹا ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ سالن بناتے بناتے ساتھ ہی آٹا گوند سکتے ہیں اس طریقے سے نہ تو آپ کا بہت زیادہ زور لگے گا نہ ہی آپ کو گھنٹہ ٹائم آپ کا ضائع ہوگا اب جو بینز جو میری بہنیں ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ٹائم کی بجت کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے باقی کام سمیٹ لیں ہم جہاں سے ٹائم کی بجت کر سکتے ہم کریں تاکہ ہمارے بہت سے پینڈنگ کام جو ہیں وہ جلدی سے خاتم ہو سکیں تو آٹا ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اب میں اسے شیفٹ کروں گی باول میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آٹا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا اب باول میں شیفٹ کریں ہم اس کو لیمنیشن سے کور کر سکتے ہیں پلیٹ کی مزید ڈام کر آپ اس کو فریج میں رکھیں اور روٹی بنائیں کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا